لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ دنیا کے بدقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا ہر سال زلحج کا مہینہ پوری اسلامی دنیا میں اس عظیم الشان اور بے مثال قربانی کی یاد دلاتا ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی جس راستے پر چل کر پوری دنیا کے مسلمان قربانی جیسے اہم اور مذہبی اور دینی فریضے کی ادائیگی کے بعد عید الازہ کی نعمتوں اور خوشیوں سے سرفراز ہوتے ہیں پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی قربانی، احسار، انسان دوستی اور اخوت کے جذبوں سے سرشار الخیر فاؤنڈیشن حسب روایت اس سال بھی عید قربان کی خوشیاں تقسیم کرنے میں سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع زیلا مظفرگر میں الخیر فاؤنڈیشن کا موڈل ویلیج احسان پور یہاں قائم الخیر فاؤنڈیشن کا قربانی لائف سٹاک فارم جنوبی پنجاب میں غریب، نادار اور مستحق مسلمان بھائیوں میں عید العزہ کی خوشیاں تقسیم کرنے کی ایک تابندہ اور جیتی جاگتی علامت جس کے قیام کا مقصد قربانی جیسے اہم اور مذہبی فریضے کی تکمیل کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں کے رہنے والوں کے لیے محبت، اخوت اور احسار جیسے عالمگیر انسانی جذبوں کا فروغ بھی ہے نظرین اس وقت ہم الخیر فاؤنڈیشن کے فاموس پہ موجود ہیں جہاں پہ دوہزار چودہ کی قربانی پروجیکٹ کے لیے ہم نے اپنے جانور ماشاءاللہ تیار کے ہوئے ہیں جن دونر حضرات نے دوہزار چودہ کی قربانی کے لیے ہمیں آج سے دس یا گیارہ ماہ پہلے رقم جمع کروائی تھی ان کے لیے ہم نے جانور وغیرہ خرید کیے تو ان کی پروغرش الحمدللہ کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ الخیر فاؤنڈیشن کی ٹیم جو ہے اس وقت پوری کوشش میں ہے اپنی تمام تار جو ہے توانائیاں اس چیز پر صرف کر رہی ہیں کہ ہم انشاءاللہ آپ کی امیدوں پر پورا اتریں اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی قربانی کو کوشش کو اور ڈونیشن کو اللہ تعالی قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کے لیے آپ کے لیے اور ہمارے لیے سرخ روی کا بیس بنے اس لائف سٹاک فارم میں چھوٹے بڑے جانوروں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جن کی پورا سال انتہائی توجہ سے دیکھ پھال کی جاتی ہے نیک داشت کے اس سارے عمل کو پیشاور اور ماہر نگرانوں کی مہارت بھی حاصل ہے قربانی لائف سٹاک فارم میں قربانی اور ایسار کے جذبوں سے سرشار مخیر حضرات کی طرف سے ڈونیٹ کیے گئے جانوروں کی باقاعدہ ریجسٹریشن کی جاتی ہے جن میں جانوروں کو ڈونرز کے ناموں کے ٹیگز کے ساتھ رکھا جاتا ہے ڈونرز کا یہ ایسار و محبت قربانی کے جذبے کی ایک زندہ علامت کے طور پر اس سارے عمل کو مزید خوبصورت کر دیتا ہے الخیر فانڈیشن اس فارم میں موجود قربانی کے لئے مقتص جانوروں کی مختلف مقامات پر قربانی کا احتمام کرتی ہے ان مقامات کے انتخاب میں یہ احتیاط کی جاتی ہے کہ اس علاقے کے زیادہ سے زیادہ غریب اور نادار لوگوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا جا سکے تاکہ قربانی کے مقاصد حاصل ہو سکیں قربانی صاف سترے محول میں کی جاتی ہے تاکہ قربانی کے تمام مراحل بے احسن و خوبی تیہ کیے جا سکیں جانوروں کو زبا کرنے سے لے کر ان کی علائشوں کی تلفی تک کا سارا عمل انتہائی احتیاط اور ذمہ داری سے مکمل کیا جاتا ہے قربانی کرنے کے بعد گوشت کی تقسیم کا عمل بھی اتنا منظم ہوتا ہے کہ بروقت زیادہ سے زیادہ مستحقین میں گوشت کی تقسیم کو یقینی بنایا جاتا ہے عیدِ قربان کے موقع پر الخیر فانڈیشن کی اس روایت میں ہر سال اضافہ ہی ہو رہا ہے اور اس روایت سے مستفید ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد خیر کی تقسیم کے اس سارے عمل پر شکر گزار ہے الخیر فانڈیشن یوک کے والے ٹیم آئی ہوئی ہے جو ہمارے گاؤں میں عید کی خوشی کا گوشت جو یعنی تقسیم کر رہے ہیں دے رہے ہیں ہم یوک کے بہن بھائیوں کو عید مبارک کہتے ہیں اور اس کے شکر گزار ہیں الخیر فانڈیشن والوں نے ہمیں قربانی کا گوشت بھیجوایا ہے اور اپنی خوشی میں شریک کیا ہے ہم ان کے بابا شکر گزار ہیں جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں مزفرگڑ کوٹ ادو دیرہ غازی خان راجنپور جتوئی اور ملتان سمیت الخیر فانڈیشن کے قربانی مراکز جنگ اور لاہور کے ساتھ ساتھ خیبر پختون خوا کے علاقوں مان سہرہ اور اپٹاباد مزفراباد اور ازاد کشمیر میں بھی کام کر رہے ہیں قربانی کا یہی جذبہ اس سال الخیر فانڈیشن کو خیبر پختون خوا کے علاقے بننو میں قائم شمالی وزیرستان کے آنے والے آئی ڈی پیس کیمپ کے ساتھ ساتھ سہلاب سے متاثرہ علاقوں میں بھی لے جانا چاہتا ہے تاکہ وطن کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑنے والے اور سہلاب میں گھرے پاکستانی بہن بھائی بھی عید قربان کی خوشیوں سے بہرہ مند ہو سکیں بین الاقوامی سطح پر عید الہزہ کی موقع پر قربانی کی یہ اجتماعی روایت گزشتہ کئی برسوں سے الخیر فانڈیشن کا امتیاز ہے محبت اخوت اور انسان دوستی کا یہ سفر آپ کے تعاون کا طلبگار ہے آئیے خیر بانٹنے کے اس عمل میں آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین آپ دیکھ رہے ہیں کہ الخیر کے ویلج میں چھ سروں قریب بکریاں اور بیڑے ہیں ہمارے یوکے کے جو خوشقسمت بینباری جنہوں نے پہلے سے جو اپنے پیسے قربانی کیلئے جمع کر دی ہیں یہ جانور ان کے پیسوں سے خریدے گئے ہیں اور ان کے لئے انشاءاللہ یہ قربانی کیلئے تیار کھڑے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح تین سو گائیں بھی دوسری طرف یہاں جے جو بچے چرانے والے ہیں ان کے لئے بھی ایک روزگار کا سبب بن جاتا ہے جو لوگ پہلے سے پیسے جمع کراتے ہیں ایک فیملی کی کفالت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے قربانی کا جانور جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ سنت ابی کمبراہیم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے فرمایا کہ اس میں ہمارے لئے کیا ہے تو فرمایا کہ جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنے اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطا فرمائیں گے اور حضور علیہ السلام نے خود اپنی طرف سے اپنے ازواج متحرات کی طرف سے اور ہم سب پوری امت کی طرف سے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے لئے جو ہے وہ قربانی کی تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے سنت ابراہیمی ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَطْعِمُ الْقَانِ عَوَى الْمُعْتَرْ کہ غریب کو کھلائیں اور اس میں سے خود بھی کھائیں تو اس لیے یہ ایک موقع ہے کہ آپ کے جو قربانی کے جانور ہیں یہ غرباء اور مساکین میں تقسیم ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا عجر ہوگا ہے تو اس لیے جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے وہ کریں دوسری جگہ میں بھی الخیر کی جو اپیل چل رہی ہے افریقہ کے لیے بھی انڈیا کے لیے بھی دوسرے ملکوں کے لیے اس میں بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنے حسب طاقت اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عظیم عجر ہے اور عظیم موقع ہیں جو آگے ایہ مارے ہیں عشر از الحجہ کے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع اطا فرما رہے ہیں کہ ہم یہ سنت ابراہیمی میں حصالیں اور نیکیاں کمائیں اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے حصال سواب کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر سکتے ہیں تو اس لیے اس کا احتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ الحمدللہ اس کی ڈسٹریبیوشن بھی اسی طریقے سے پورے احتیاط کے ساتھ اور امانت کے ساتھ ہوگی رزاکم اللہ و خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کی عملی شرکت کے ساتھ ہی الخیر فانڈیشن اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں آپ کے تعاون کے ساتھ یہ سفر جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ